تین مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص تلاوت فرما کر مرہم و مقفور محمد عباس حیدر ابن سید اقبال حیدر کو ایسال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو کفواً احد اللہم باثوا بہا به الفاتحہ وصورت الاخلاص وقراءت حدیث الكتاب والیاسین وختم القرآن والمجلس وذکر والنظر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمت الطیبین الى روح المرحوم المغفور سید محمد عباس حیدر ابن سید اقبال حیدر رزوی اللہ مغفر ذنوبہو ورحم على احوالهی وحشرهم عن نبیه وآہل بیته الطیبین اللہم جالو عندکا فی اعلی اللیین وخلف على احلی فی الغابرین ورحمہ برحمتکا یاہا الحمال رحمین وحشرهم عن نبیه وآہل بیته الطیبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاطم الانبیاء والمرسلین وآہل بیته الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّدَى اِنْ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ اللہم جالوہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّدَى قَابِلِ قَدْرِ صَدَاتُ و مُؤْمِنِينَ و مُؤْمِنَاتِ قِلَّتِ وَقْتِ کے باعث میں اپنی تقریر کو مختصر کر رہا ہوں اور انگلیش کے پارٹ کو چھوڑ رہا ہوں آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو مرہوم و مقفور سید محمد عباس حیدر ابن سید اقبال حیدر سوئم کے سلسل کی ہو رہی ہے اس کا عنوان سوخن میں نے قرار دیا ہے سبر آج میں چند منٹ کی گفتگو سبر پہ کروں جب میں نے پرانے مجید میں سبر کی آیتیں گنی ہیں بغیر زمینوں کے انڈیپینڈنٹ سبر کی آیتیں ہیں تو اجب حسن اتفاق نظر آیا کہ ٹوٹل چودہ آئے تھے چودہ کے ماننے والوں کو سبر کی تلقین چودہ کے عدد سے قرار دیکھتے ہیں پورے قرار میں لفظ سبر بغیر زمائد کے چودہ مرتبہ استعمال ہوا بلکل اسی طرح جس طرح عدل بھی پورے قرآن میں چودہ ہی مرتبہ آیا ارشاد ہوتا ہے مستعینو بسبر بسلام اور مدد مانگو سبر سے استعانت طلب مدد سیکنگ آپ ہے کس سے؟ سبر سے اور نماز سے اگرچہ مفسرین نے سبر سے مراد روزہ بھی لکھا ہے مگر تو ظاہران ترجمہ ہے سبر کا وہ پیشنس ہے اور مدد مانگو پیشنس سے، سبر سے اور نماز سے نماز ہمیشہ مقدم ہے مگر یہاں استعانت میں سبر مقدم نماز ہے اس لیے کہ سبر ہوگا تو نماز بھی پڑھیں گے نماز خود نام ہے سبر کا ان اللہ ہم عصابرین تاکہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ زندگی میں بندے کے ساتھ ہو جائے تو سبر کریں یا ایوالذین آمن افتعدو بصبر والسلام اے ایمان والوں تم صبر اور نماز سے مدد طلب کر حضور اکرم نے فرمایا السبر و نصفان نصفن الیمان و نصفان ایمان ہے دو حصے نصفن فی الشکر و نصفن فی الساد آدھا ایمان ہے شکر آدھا ایمان ہے صبر تو گویا اگر انسان اپنی زندگی کو دو بریکتوں میں گلار دے شکر اور صبر میں تو وہ مؤمنِ کامیں یا نعمتوں پہ شکر کرتا رہے یا مصیبتوں پہ صبر کرتا رہے یہیں سے ایک اور بڑا تھیالوجی کا اشیو بھی کی رضا ہو گیا کہ صبر کچھ بھی ہو ہے تو نصف ایمان ایک حدیث میں تو میں نے شطر کا لفظ بھی پڑا ہے شطر کہتے ہیں جز کو صبر ایمان کی جز ہے تو جب جز ایمان سے مدد مانگنی جائز ہے تو کل ایمان سے مدد مانگنے میں چاہتا ہے اللہ 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 قرآن مجید نے جہاں انبیاء کا تذکرہ فرمایا ایک نبی ہے مربوزیدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اور خضر میں کہا کہ صبر کرو گے اور تین جگہ تین واقعات ہوئے تینوں کے تینوں میں حضرت موسیٰ صبر نہ کر پائے انکا لن تستطیع مائیہ صبرہ ہرگز آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے جو عالم علم لدنی تھے خضر وہ صبر کی قوانٹیٹی میں قولیٹی میں پلالعظم پہمبر سے بھی آگے ہو گئے انہوں نے حتیٰ کہ اپنی شاگردی میں بھی قبول نہ فرمایا موسیٰ جیسے عالم علم کو تین جگہوں پہ عدمِ صبر کی وجہ سے مگر کہا ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے لے چلو ستا جدونی صابرہ انشاءاللہ صابرہ اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صابر پائیں گے میں حیران ہوں کہ عالم علم لدنی ہے صابر نہیں پایا قرآن کہہ رہا ہے دوسری طرف اسماعیل ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے بابا ابراہیم سے افعلماتو عمر ستا جدونی انشاءاللہ ہو من السابرین آپ چھوڑی رکھ دیجئے آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے وہ علیہ لظم نہیں ہے انہیں صابر پایا موسیٰ علیہ لظم ہے ان کو صابر نہیں پایا تو آخر یہ فرق کیوں ہے موسیٰ کے عدمِ صبر میں اور اسماعیل کے قبولیتِ صبر میں تو جو میں سمجھا ہوں ادنا کارے مل میں قرآن وحرِ بیت کی حسیت سے موسیٰ نے صرف یہی کہا تھا خضر لے چلو مجھے صابر پاؤں گے کسی اور کو انگام نہیں کیا اسماعیل کہتے ہیں مجھے صابرین میں سے پاؤں گے پرولِ محمد و آلِ محمد کو انگام ہے تو میں آپ کیسے بتاؤں کہ جب قولِ الْعظم پیغمبر کو رسول کو قریب اللہ کو اللہ محمد و آلِ محمد کے بغیر نہیں دیتا تو امتیوں کی کیا مجال ہے آلِ محمد سے حق کے جس کے سوال درست کرتے ہیں یہ ایک اشو آگیا ایک اشو آگیا یہ پورے قرآن میں ایک نبی ہیں جن کو صابر کہا ہے قُلُمْ مِنَ السَّابِرِينَ تو کہا ہے سارے کے سارے انبیاء صابرین میں سے ہیں مگر تو صابر کا سنکولر لفظ ہے وہ حضرتِ ایوہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرَاهُ نِعْمَلْ عَبْدُ اِنَّهُ عَبَّابُ ہم نے خدا فرما رہا ہے ہم نے ایوب کو صابر پایا اور ایوب ہمارے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اس لیے ہم نے ان کو اچھا مندہ اور صابر کہا اِنَّهُ عَبَّابُ ہم جتنی مصیبتیں نازل کرتے جاتے وہ صبر قدامن نہیں چھوکتے وہ یا صبرِ ایوب جو مشہور ہے وہ اسی لیے ہے کہ مصیبتوں پہ مصیبتیں ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہوتا رہے امامِ عَلیٰ علیہ السلام پہ نملا ہے ہمارا مومن وہ ہے کہ جس پر ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو مگر وہ دل بہتاشتہ ہو کر سبر کو ترک نہ کریں تب ہمارا مومن تب ہی تو آبا مولادہ فرمائے حدیث شریف میں عدید گملے ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَسَّابِونَ لَا يُحَاسَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہوگا سبر والوں کا حساب ہی نہیں يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کے وَيَدْخُلُونَ وَيَدْخُلُونَ الْمَلَائِكَ وَالْمَلَائِكَةُ وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةَ داخل ہوں گے ان پر جنت میں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَدْدَارِ اور فرشتے کہیں گے تم پر سلام ہو جنتی ہو تم نے اپنے کریکٹر کے عوض صبر کے عوض کتنی عظیم جنت کا سعودہ کر دی وَلَنَبْلُونَ لَكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَلَقْسِ مِنَ الْأَمْغَالِ وَالْأَنفُسِ وَقْتَمَارَاتِ اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور تمہارا ٹیسٹ لیں گے کس کے ذریعے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے تمہاری جانوں کے ذریعے تمہارے سمرات حیات اولادوں کے ذریعے یہ عجب منظر فکر ہے جو اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِیْنَةُ الْحَيَاتِ دُنیا یہ دو چیزیں بڑی عزیب ہیں کہ کبھی خدا دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے دے کے آزماتا ہے کہ شکر کرتے ہیں یا نہیں لے کے آزماتا ہے کہ سبر کرتے ہیں یا نہیں کوئی اگر انسان اولادوں مال میں سبر و شکر کر لے تو انہی دو نعمتوں کی وجہ سے کامل الامان ایمان فلیہ کے دو ہی ہیں یا تو شکر ہے یا سبر ہے ایک بات اور ملاحظہ فرمائے ہیں یہاں پر قرآن مجید نے جہاں تذکرہ کیا ہے سبر کا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْ هُمْ مُصِیبَتٌ قَالُوْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ سبحان اللہ سبر والوں پہ اللہ سلوات بھیجتا ہے ذرا غور فرمایا سبر والوں پہ اللہ سلوات بھیجتا ہے سبر والوں پہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اور نبی سے بھی کہا بس پھر سبرن جمیل اے میرے حبیب مصیبتیں تو آپ پر بھی آئیں گی معوضی النبی اور کمعوضی تو نبی خود فرماتے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا اللہ نے فرمایا وَسْبِرْ صَبْرًا جمیلہ اے میرے حبیب صبر کریں جمیل صبر فَسْبِرْ أَلَا مَا يَقُولُونَ یہ اگر آپ کو عذیت بھی دیں تو میرے حبیب آپ صبر کیجئے صبر اس لیے حضور فرماتے ہیں اَسْبْرُ مِفْتَاحُ الْقَرَامَةُ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے صاحبِ کرامت ہو جائے تو جتنا صبر کرتا جائے گا اتنی کرامتیں دیتا جائیں مِفْتَاحُ الْقَرَامَةُ صبر کرامت کی کنجی ہے صبر کرامت کی چابی ہے اور حتیٰ کہ میں نے تو یہ بھی عاما کی روایات میں دیکھا ہے کہ مِفْتَاحُ الْجَنَّتُ جس کنجی سے آپ کھولنا چاہتے ہیں جنت کا دروازہ اس کنجی کا نام ہی صبر صبر کو ایک حدیث شریف میں آؤ پیش کرتا ہوں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ حدیث شریف آج سمجھا پایا تو میں سمجھوں گا کہ جو صبر کے علوان پر محنت ہے وہ سہارت ہوگی وہ حدیث یہ ہے مولا فرماتے ہیں اِنَّ سُبَّرْ وَشِعَتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا ہم ہیں صابر ہم آلِ محمد ہیں صابر ہمارے شنجاہ ہیں زیادہ صابر بڑے صابر نہیں ہاں وہ زیادہ قوارٹیٹی میں وہ زیادہ صابر ہے رانی میں پوچھا سرکار میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں آپ کو اسبر ہونا چاہیے افعال تفصیل پسیغہ آپ کے لئے استعمال ہونا چاہیے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ شیعتنا اَصْبَرُ مِنَّهَا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی امام نے عجب جمعہ فرمایا فرماتے ہیں اِنَّهُمْ يَسْبِرُونَ اَلَا مَا لَا يَعْلَمُونَ وَنَّسْبِرُ اَلَا مَا نَعْلَمُونَ ہمارے شیعہ ان مسیبتوں پہ سبر کرتے ہیں جن کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں ہم ان ہارشت پہ سبر کرتے ہیں جن کے انجام کو علم سے جانتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو آپ ازہانِ آلیہ میں اس بات کو ذرا محفوظ فرما لیں کہ صبر عجیب نعمت کا نام ہے کہ صبر انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اللہ سبر واروں سے محبت فرماتا ہے اللہ محبت فرماتا ہے سبر کرنے واروں سے انسان محبتِ الٰہی میں آ جائے گا اگر سبر کر لے مسیبتوں پہ یاد رکھئے کہ اللہ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کیسے میں نے پہلے عرض کیا کبھی موت کے ذریعے کبھی پیاروں کی موت کے ذریعے اور یہ جملہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْعَلَيْهُ سب سے پہلے ہمارے مولا علی نے پڑھا جب حمزہ سہید الشہدہ ان کے چچا احد میں شہید ہوئے بعد میں قرآن میں اللہ کی ذات نے نازل فرمایا نزول قرآن سے پہلے یہ جملہ حضرت علی علی علیہ السلام نے پڑھا اور ایک حدیث شریف اور بھی سننے میں آہستہ آہستہ ذہبتوں کو توان کروں کہ اَصَبْرُ فَلَاسْتُ سبر کی تین افتسام اَصَبْرُ عَلَتْتَاعَة اطاعت پر سبر اگر آپ نے اطاعت خدا کر لی اطاعت رسول کر لی اطاعت غلِ الْعَمْر کر لی ہے تو آپ سبر کریں یہ ہے اطاعت پر سبر بس سبر اَنِ الْمَعَسِيَة معصیت سے سبر کریں دل چاہ رہا ہے انسائیت کو فالو کرنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ ہماری نسبت کہاں ہے اس نسبت کی وجہ سے سبر کریں اللہ تعالیٰ سابر کا ٹائٹل دے دے گا اللہ تعالیٰ عشق کرنے لن جائے گا اللہ جنت کے دروازوں کو کھوڑ دے گا حساب و کتاب آپ کو ختم کر دے گا اور ایک سبر ہے وَصَبْرُ عَلَلْ مُصِيبَت مُصِيبَت پر سبر مُصِيبَت آ جائے تو انسان سبر کرے مُصِيبَت تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مُصِيبَت تو آئے بھی انبیاء پہ بھی آتی رہی مگر سبر کا دامن نہیں چھوڑنا آدم و حبہ کا سگا بیٹا سگے بیٹے کے ذریعے قتل ہو جاتا ہے وہ سبر کا دامن نہیں چھوڑتے نوح علیہ السلام اور نوت علیہ السلام کے اہل خانہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نوح کا بیٹا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور نوح علیہ السلام سبر کا دامن نہیں چھوڑتے آتشِ نمرود میں منجلیک میں رکھ کر حضرتِ ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے مگر وہ سبر کا دامن نہیں چھوڑتے ان کے سبر کی جزا اللہ یہ دیتا ہے کہ قیامِ قیامت تک شریعتیں بدلتی رہیں گی دین صرف ابراہیم کرے گی بویا تین نام ہے سبر دوسرے لفظوں میں تین نام ہے سبر کا ہم دیکھتے ہیں حضرتِ یعقوب علیہ السلام سے بیلوڈ بیٹا ان کا پچھڑ جاتا ہے روتے ضرور ہیں رونا عدمِ سبر کی دلیل نہیں ہے ورنہ نبی اپنے زندہ بیٹے کے لیے نہ روکتا بلکہ رونا اس سبر میں تشفی کا سبب ہے سیرتِ نبی ہے سنتِ نبی ہے رونا حضرتِ یعقوب علیہ السلام اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اسی بیٹے کے منصوب کرتے سے بابا کو شفاہ دیتی ہے تو سبر کی جزا یہ مل گئی کہ آنکھیں پتھرا بھی گئی تو اسی مظلوم بیٹے کے پرتے سے باب کو شفاہ بن رہی ہے شفاہ من جانب اللہ ہے شفاہ پرتہ نہیں دے رہا شفاہ نبی نہیں دیتے ہیں شفاہ علی و آلی علی نہیں دیتے ہیں شفاہ من جانب اللہ ہے ہاں یہ ہے کہ کوئی اناری ڈاکٹر چن لیتے ہیں کوئی ایکسپرٹ چن لیتے ہیں وہ وسیلے بناتے ہیں جو خود ساختہ ہوتے ہیں ہم نے وہ وسیلے بنائے ہیں جو خدا ساختہ صبر یا قوت کا عجل یہ ملتا ہے کہ دنیا میں آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں وَبِيَفْوَتْ اَيْنَاهُ مِنَ الْفُزْ فَهُوَا قَبِينَ وہی جَبْ اِزْحَبُو بِقَمِي سِحَاظَا وَعَلْقُوا عَلَى بَجْعَلِيَا تِبْسِیرَا اور اِرْتَدْ بَسِیرَا قرآن کہتا ہے ادھر پرتہ ڈالا ہے چہرے پہ ہے وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی باپ افضل ہے افضل نبی غیر افضل سے اپنے بیٹے کے کرتے کی نسبت سے اللہ سے شفا لے رہا ہے یہ اس لیے بھی شاید صبر کا عجل رکھا کہ اگر کسی بڑے صابر کی مٹی میں اللہ شفا رکھ دے تو ادراز نہ کرنا ان کے دانا کی مٹی میں کیوں نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے یہاں وہ یوسف سے شفا لے رہے ہیں تو ایسے کائنا کھا کے شفا سکتا ہے اللہ آپ تو لازم فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی صبر ہے اٹھارہ سال زندان میں رہے ہیں اٹھارہ سال دو روایتیں ہیں کچھ نے لکھا ہے یہ چودہ کچھ نے لکھا ہے اٹھارہ کم از کم چودہ سال تو رہے ہیں بزن سنیر وہ زندان کے اندر مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور انہوں نے یہی کہا کہ مجھے وہ زندان پسند ہے جس میں صبر طاعت ہو کہ طاعت پروردگار کا صبر ہو مسئیبت پہ بھی صبر آ جائے گا معصیت سے صبر کا درس بھی تو اس کا عجل یہ ملا کہ وہی عزیز مصر بن گئے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے ہیں تو اللہ شرع یہود سے ان کو نداتا فرماتا ہے حضور اکرم ہے صبر جمیل کرتے ہیں مولا علی ان کی اولاق اور درائم آدھار بھی بھی پاک سب کے سب نے صبر کے وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ ہم سب کے لیے وہ قابل اتبا بھی ہیں پیروی کے لائق بھی ہیں آپ ذرا بھول فرمالیں حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں حضور صبر کر رہے ہیں حضور کو دشنام کیا جا رہا ہے حضور صبر کر رہے ہیں حضور کے ساتھ سوشل بائیکارڈ ہو رہا ہے حضور صبر کر رہے ہیں پچیس سال تک مولا علی کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا مسئلت مسئلت کو لے لیا گیا انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا اسی طریقے سے حسن مجدوہ صبر کر رہے ہیں اور پھر انتہا ہو گئی صبر کی کر رہا ہے اس سے آگے میں آج کی حد تک نہیں جاؤں ایک جملہ ہے میں ذرا آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ اسے عزہانِ آلی ہمیں محفوظ کیجئے کہ بی بی زینب نے ہمیشہ اپنے بھائی کو صبر کی تلقیم کی یعنی میں حیران ہوں امامِ وقت ہے حسین ابن علی مگر انہیں یہ جملہ جو صبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کریں یہ جملہ کب کہا ہے جب اکبر کی لاش اللہ اللہ یاد رکھیے یہ جوان بیٹے کی جو موت ہے ملے سمجھے نہیں کہا رہا کہ میں اکبال بھائی کو یا فاطمہ کو کن الفاظ میں پرسل یا میں حمد عباس کی بہن کو بھائی کو یا حمد عباس کے خالو کو خالہ کو یا دیگر عائزہ پرباد چچا کو چچی کو مرانا آفتاب صاحب کو افضال کو احسن بھائی کو کن الفاظ میں میں اُس سب ہوں رجوی فیملی کو اس لیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں حسین ابن علی صبر کے پہاڑ صبر کے پہاڑ حمد اتنی بلند تھی کہ کڑیل جوان بھائی کا لاشہ اٹھانے کے لیے ٹوٹی ہوا کمر سے بھی تیار مگر گرے نہیں نقاسن کی لاش پہ گرے نا افضال کی لاش پہ گرے ناہو کے بیٹے کو اٹھانے گئے تو گرے اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں تو نہ گرے اپنے بھائیوں کو اٹھایا بھائیوں کو اٹھایا تو نہ گرے اپنے دوست کو اٹھائے تو نہ گرے مگر جوان بیٹے کی موہ سبر کے پہاڑ امام کے لیے اتنی بڑی مصیبت تھی کہ میں ایک مقتل لکھ رہا تھا عربی کی قطب سے میں روایات دیکھ رہا تھا میری کتاب ہے ذکرور حسین اس کے لیے میں نے جب مقتل اکٹھا کیا میں نے کہا ذرا گن تو لے کہ حسین امدی علی اکبر کی لاش پر کتنی مرتبہ جاتے ہوئے گرے تھے اگر مجھے معاف کر دیں اہل اولاد اور جو صحیر محمد عباس حیدر کا پسہ دینے آئے ہیں تو میں آج جب کہہ کہوں سوکتل خسین الہ نعش علی اکبر فمانین حرد اسیمت اسیمت فاطمہ کلال گرتا تھا جب کسی نے حرد عاملی سے پوچھا ہمارے بہت پڑے عالم ہیں ملہ حرد عاملی مجتہت ہے ان سے پوچھا کہ انہوں نے فارسی میں لکھا مثل بچہ دو سالہ می ایستا می رفت می افتا اس طرح دو سال کا بچہ نا طوا ہوتا ہے اٹھتے تھے چلتے تھے گر جاتے تھے پھر اٹھتے تھے چلتے تھے گر جاتے تھے تو میں یہ بھی ارس کرتوں الامائمو تیجان الارم یہ جو امامہ ہوتا ہے امامہ یہ آپ دیکھتے ہیں ہم مسائل پر اتارتے ہیں عرب کے لیے تاج ہے عرب بس لگتے تھے امامہ نہیں تکا اپنا امامہ سب پر رکھتا ہے مگر میں قربان جاؤں سوکتا امامت ادھو پہلی اور آخری مرتبہ حسین کا امامہ اکبر کی لازت پہ گئے میں قربان جاؤں کیا مسیبت تھی میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا آئے کہ جب اکبر نکلے تھے اور اکبر کی سواری جا رہی تھی تو وہ بابا نے رکھا محلن محلہ یا علیہ اکبر ذرہ رکھتا اکبر رکھتے کہا بابا کیوں رکھا ہے پہلے اٹھارہ مرتبہ آج جو گیا سننے اٹھارہ مرتبہ مخدرات نے رکھا علیہ حمیلی بن مسلم راوی ہے کہتا ہے جب بھی کوئی جوان سادات کے خیرموں سے نکلتا تو ایک مرتبہ قرآن خیرمہ کا پردہ اٹھتا تھا جوان کی سلا بھی نکل جاتی مگر میں نے گنا جب اکبر نکلنے لگے اٹھارہ مرتبہ قرآن خیرمہ کا پردہ اٹھتا مگر جوان باہر نہیں نکلتا مجھے نہیں معلوم ان کے اندر کیا ہوگا مگر میں یہ سمجھتا ہوں اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے کبھی بہن نامر کبھی بھوپی پکڑ لیتی ہوگی کبھی ماں پکڑ لیتی ہوگی میں نے تو یہاں دکھ روایت کے قبلے پڑے ہیں زندہ اکبر میں ماتم کیا ہے بیویوں میں زندہ اکبر میں وہ کھڑا چیا حقے میں اور بیویاں بریحاشی کی یہ کہتی تھی تیرا ہم غربہ در آیا آلیا اکبر اس پسیت میں ہمیں کس کے ثبوت کر کے جاتے ہیں جزاک اللہ عجل رکم اللہ بس اکبر نکلے ہیں تو حسین نے تیرے یہ روکا بابا نے روکا ہے بابا قریب آئے بابا کہتے ہیں بیٹا جب تک میں جب تک میں تمہارے سامنے رہوں اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا مہدار کی طرف اگر میں بار بار تمہارا چہرہ لہتا رہوں حسین ابن علی ہر شہید کے قرآن خود بنے مگر جب اکبر جانے لگے تو اللہ کو قرآن بنایا اللہم شہد علیہ ورائی القوم لقد برازہ علیہ مرامل اشبہ الناس خلکن و خلکن و نتکن میں رسول بار رہا اس گبار رہنا اس کی شہادت پہ میں ہو بہو شکل محمد بھید رہا ہوں ہم شکلِ پیغمبر تھے بیجنام کل مشتق نہ لجتے نہ نظر نہ بار الہا کبار رہنا جب ہم نانا کے لئے خدا سوتے تھے ہم اکبر کا چہرہ دیکھتے جزاک اللہ عجروں کو بلاللہ بس میرے عظیم ہو آئے ہیں طویل زحمت نہیں تین جملے مجھے اور آپ کی خدمات پیاریاں میں بیش کرتے ہیں میں کندولنس بھی بیش کرتا ہوں نظری فیملی کو آپ تمام حضرات و خواتین کا شکر گزار بھی ہوں کثیر تعلار میں بہتر قائم میں آپ تشریف لائے ہیں اللہ سوائے غمِ آلِ محمد کے آپ کو کسی غم سے دوچار رکھیں میرے استاد تھے آیت اللہ شیخ محمد علی مدرس افغانی ہم ان کے پاس مطور پڑھ رہے تھے علم ایمانی بیان کی کتاب ہے استاد نے ایک جملہ آخر درس میں کہا اس دن درس نہ ہو سکا اور اکبر کا ماتم ہو رہا جو ذرا جملہ سن لیئے استاد کہتے کہتے ان کی ہچکی بند گئی کہتے تھے جب اکبر جا رہے تھے نا تو امام حسین نے ایک عجب جملہ کہا ماں کالا اکثر عمرو تیری عمر اسرائیل کے قابل تو نہ تھا تیری یہ عمر جاتی استاد نے تطمہ کیا تھا اور وہ تطمہ یہ تھا اکبر تیری عمر تھی کہ تُو پوڑے باپ کو اٹھا تھا تیرے پوڑے باپ کو تیری ناج اٹھانے پر رہی تھے حجر حمال اللہ حجر حمال الزہرہ بس حسین بن عریق پہنچے اور ایک سلام جسے میں نے آج تک آپ کی خدم نیاز نہیں کیا دوسرے ایگل سے میں نے میران کیا ہے آج سنیجئے ایک سلام کیا ہے آخری علی اکبر نے اور وہ یہ تھا علیہ کمنس سلام یا ابتا اس کو کہتے ہیں سلام مودع سلام مودع یعنی ودا والا سلام ہو جس بندے میں پلت کے نہ آنا ہو وہ سلام مودع کرتا ہے عرب میں اگر کوئی علیہ کمنس سلام کہہ دیتا اس کی آلا کی رسل شروع ہو جاتی تھی علی اکبر نے کہا علیہ کمنس سلام اور سلام مودع وہ ہوتا ہے جو اگلے کو وجود سے ساکت کر دیتا ہے اگر بندہ پہلے کہتے ہیں علیہ کمنس سلام تو جس پہ سلام کر رہا ہے اس پہ جواب دینا واجب نہیں ہے شاید اکبر سمجھ گئے تھے کہ میرا بابا اب جواب سلام بھی دے سکے یا نہ دے سکے اس لیے کہا علیہ کمنس سلام اور ہر ایک نے مدد کے لیے پکارا اکبر و غازی نے مدد کے لیے نہیں پکارا غازی نے تو اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی قبر ٹوٹ گئی اس کو کیسے پکاروں اور اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب کوئی جوان بابا کو بکاتا تھا تو میدان میں تو میں لے کے جاتا تھا اب کون رہ گیا ہے جو میرے غریب بابا کو لے یا زہرہ اجرکو محل الزہرہ بس مجلس تمام ہو رہی ہے دو جملے باقی رہ گئے ہمارے ایک دوست ہیں مجھ سے بیس ساتھ سینئر ہیں نجف کے ہیں جنابِ اللہ میں نجفی ان سے میں نے یہ کملا سنا وہ فرماتے ہیں حسین ابن علی نے ہر لاش کندھے پہ اٹھائی کمر پہ اٹھائی یہ واحد لاش ہے حسین نے سوچا کہ نانا کی شکل ہے پشت نہ کرو بس میں طویل احمد نہیں دے رہا انہوں نے میری مائے بہنے میں تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں بھی کیا کیا حسین ابن علی نے ہمت کر کے حسین ابن علی نے اکبر کی لاش اٹھائی ہوتوں پہ ہوت رکھے پیشانی پہ پیشانی رکھے سینے سے سینہ بگایا یوں دونوں ہاتھوں سے قبض کیا پشت علی اکبر کو اور لے کے چلے لے کے چلے راستے میں اکبر کے سانس اکھڑنے لگے مولا کہتے ہیں اکبر ذرا جلدی لگا اللہ تمہاری پوپیوں سے عبادہ کیا تھا بیٹا زندہ ملا ہوگا اللہ اکبر عجرکم اللہ جب حسین لے کے آئے آخری جملہ ارتباسم ہوا جب حسین لے کے آئے حسین نے لاش وہاں رکھی علی اکبر کی جہاں قاسم کی لاش پڑھی تھی اور عرش کا رخ کر کے حسین نے کربلا میں یہ جملہ صرف ایک مرتبہ کہا فرماتے ہیں وَا غُرْبَدَا بَارِ الٰہا اب میں غریب ہو گیا بَارِ الٰہا اب میں غریب ہو گیا اس جملے پر توجہ کرنے میں بچہ تھا مہاجرین کے امام بارگاہ دھککل میں ہمارے آیت اللہ علامہ حسین بخت جارہ اشرا پڑھ رہے تھے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ ہم خواتین میں بچے بیٹھ جاتے تھے مجھے اچھی درہ یاد ہے میری ماں کے ساتھ فاطمہ جنہ مرہومہ بھی تھی ہم تین لوگ تھے مجلس میں گئے تھے قبلہ نے ایک روایت پڑھی تھی اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں اور سید محمد عباس حیدر کی روح سے اجازت چاہتا ہوں جسے میں پچیس سال سے جانتا ہوں جو ہمارے ہاتھوں میں پڑھا تھا وہ بچہ جو ہمیشہ سمائلنگ فیس تھا وہ بچہ جو ہمارے بچوں کے لیے دھارس کا سبب تھا وہ بچہ جس میں اخلاق ہی اخلاق تھا آج میں یہ جولہ ضرور کہوں گا کہ آج فاطمہ اور اخبار بھائی جو ہے نا وہ دعائے لیلہ و حسین کے قابل ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے علی اکبر کا آزادار پانا اور یہ روایت موجود ہے میرے استاد نے پڑھا تھا جس کی مصیبت پڑھو اس کے باباپ شکریہ آدھا کرنے آتے ہیں میرا ایمان ہے آج بیت القائم کے مردوں کے دروازے پہ حسین ابن علی آئیں گے عورتوں کے دروازے پہ لیلہ آئیں گی اس لیے کہ اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں ایمان نے یہ پڑھا تھا کہ جیسے ہی سامنے حصے کی بہن زینب کھڑی تھی حسین ابن علی نے کہا بہن زینب ذرا بھاپی لیلہ کو بنا کے لیا زینب کی چیخ نکل گئی اور کہا امہ فضا تو جا میری بھاپی کو بنا کے لیا اب جو فضا جائیں عجب منظر دیکھا کہ کس طرح کسی کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ یوں ہاتھ مارتا ہے اس طرح جناب لیلہ قناتے سیمہ پہ ہاتھ مار رہی ہے بی بی فضا نے کہا بی بی کیا ہوا کہ امہ فضا جب سے اکبر نظیم چھوڑی میری آنکھوں کا نور صدب ہو گیا سہارا لے کے فضا نے آئی اب جو سامنے پہنچی لیلہ عجب منظر دیکھا فوارہ خون کا علی اکبر کے سیڑے سے چاری تھا ایک مرتبہ چلو بھڑا چلو بھڑ کے اپنے سر کے بالوں میں رنگ کیا حسین اپنے عریر کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا موسمہ کیا کر رہی ہو بی بی کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جس دن اکبر سیڑے پہنے گا میں اپنے سفید بالوں میں رنگ ہدا کروں گی مجھے نہیں اقیل تھا یہ چھاتی کے خون سے موری ماں کے بارنگ موسیقی موسیقی موسیقی